موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدي هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار عوض باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا توقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا اجوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجہا وبس منهما رجالا کسیرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا اجوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقلوا قولا صدیدا يصلح لکم عمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتع اللہ ورسولہ فقد فاض فوض العظیم اسٹیج پر رونا کفروز معزز علماء کرام سامین اعزام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبی بن کعب سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تقوا کسے کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا کسی خاردار راستے سے کبھی آپ کا گزر ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہوا ہے تو انہوں نے کہا اس راستے کو آپ نے کیسے پار کیا تو کہا دامن بچا بچا کے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کے میں نے اس پر خطر راستے کو پار کر دیا کہا یہی معاملہ دلوں کا ہے جہاں پہ معذیت نظر آئے جہاں پہ گناہ نظر آئے جہاں اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کے قانون کا مزاق اڑایا جاتا ہو تو ایسے جگہوں سے اپنے دامن کو پچا پچا کے بھی کر جانا اسی کا نام تک ہوا ہے حضرتِ آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں نے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی تو ایک کی قربانی تو مقبول ہو گئی مگر دوسرے کی قربانی اللہ نے مقبول نہیں کی تو جس کی قربانی مقبول نہ ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا میں تو تجھے مار ڈالوں گا تو بھائی نے جواب دیا کہ میرے بھائی مجھے قتل کرنے کی ساجش کیوں کرتا ہے مجھے قتل کرنے کی پلانی کیوں کرتا ہے عبادت تو نے بھی کیا عبادت میں نے بھی کیا قربانی تو نے بھی پیش کیا قربانی میں نے بھی پیش کیا اور تیری قربانی جو بارگاہ رب العالمین میں مقبول نہ ہوئی اس کی اصلی وجہ یہ تھی کہ تیرے دل سے اللہ کا تقوی رخصت ہو جگا تھا اللہ ہمارے خوبصورت جسموں کو نہیں دیکھتا اللہ ہمارے خوبصورت چہروں کو نہیں دیکھتا وہ تو علیم بزاتِ صدور ہے ہمارے دلوں کے میار اور تقوی کو دیکھا کرتا ہے حضرتِ معاذ بن جبل عزی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا جب مدینہ سے باہر اخصر کرنے کے لیے لے گئے تو فرمایا معاذ تم جا رہے ہو ہو سکتا ہے جب تم اگلے سال لہوٹ کر آؤ تو میری ملاقات تم سے نہ ہو میرا انتقال ہو جائے اب معاذ بن جبل نبی کے جدائی کے تصور سے اتنا خمناک ہو گئے کہ رونے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اِنَّ عُولَ النَّاسِ بِعَلْمُ التَّقُونَ مَنْ کَانُوا وَحَيْسُ کَانُوا معاذ بن جبل میری جدائی کے تصور سے خمناک مت ہو اللہ کا تقوی دل میں بسا لے یہاں بھی نبی کے ساتھ ہے جنت میں بھی نبی کا ساتھ ہی ہو جائے گا اور کوئی فائدہ اللہ سے ڈرنے کا حضرتِ ابو ذرغفادی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی خدمتِ عالیہ میں تشریف فرما ہوا یا رسول اللہ مجھے کچھ وسیعت کر دیجئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذرغفادی میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ کا تقوی دل میں بسا لے گا تو اللہ تیری زندگی کے تمام معاملات کو آسان کر دے گا تقوی زندگی میں آ جائے سیاسی زندگی سوبر جائے تقوی زندگی میں آ جائے سماجی زندگی سوبر جائے تقوی زندگی میں آ جائے خاندانی زندگی سوبر جائے تقوی زندگی میں آ جائے معاشرتی زندگی سوبر جائے بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ تقوی اگر اس ملک بھارت میں آ جائے تو اس بھارت کی تقدیر بھی بدل جائے گی تصویر بھی بدل جائے گی آجر طرف چوری ہے زناکاری ہے رشوت ہو رہی ہے چلتے ہوئے راستے ہتائیں ہو رہی ہے یہ اس لیے ہے کہ رب کی دھرتی پہ بسنے والے بندوں نے اپنے رب سے ڈبنا چھوڑ دیا ایک آخری بات آج دنیاوی زندگی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پیٹھے شاعر نے کہا تھا کہ بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے حد تہذیب سے کمبخت نکل جاتا ہے اور شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں پیٹھ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے پیٹھ کا مسئلہ آج دنیاوی زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ دولت کمانے کیلئے آدمی ایمان تک کو بیج ڈالتا ہے یہودیت کی کتاب کو پڑھئے پیٹھ کا مسئلہ حل نہیں ہوا عیسائیت کی کتاب کا مطالعہ کیجئے پیٹھ کا مسئلہ حل نہیں ہوا دنیا میں جتنی بھی دھارمیک اور مذہبی کتابیں ہیں کسی مذہب نے کسی مسلک نے کسی دھرم کی کتاب نے پیٹھ کے مسئلے کو حل نہ کیا لیکن قربان جاؤ مذہبِ اسلام پر کی چودہ سو برس پہلے جبرائیلِ امین کے ذریعہ رسولِ امین پر رب نے قرآن بھیجا پیٹھ کے مسئلے کو حل کر کے قرآن بھیجا وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ جَعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْزُ لَایَا دَسِ میرے بندوں اگر تم مجھ سے ڈر ہوگے تو میں تمہارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی تمہارے لیے راہ آسان کر دوں گا راہ پیٹھ کا مسئلہ تم مجھ سے ڈر جاؤ مروزی وہاں سے دوں گا تم گمان بھی نہیں کر سکتے تو گویا رف سے ڈرنے کی صورت میں متقی بننے کی صورت میں اللہ نے پیٹھ کے مسئلے کو بھی حل کر دیا اللہ سے دعا ہے بارِ الٰہ ہم تمام مسلمانوں کو خوفِ خدا اور پرہزگاری اپنے دل میں بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَا خُدَوَانَ وَحَمْدُ اللَّهِ رَبُ الْعَالَمِ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ جزاکم اللہ وخیرہ ابھی آپ شیخِ محترم عبید الرحمان شاید اثری حفیظ اللہ کا خطاب سن رہے تھے جس پر آپ نے بہت ہی بہتین اسلوب میں عباد وطلائی کہ اللہ رب العالمین نے روزی کا ذمہ لیا ہے اللہ تعالیٰ روزی دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک اور پریزگار بندے بن کر کے دکھائیں بہتین بہتین بہتین